بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفری وی میں خوش آمدید آج بائیس جون دو ہزار چوبیس پروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کے ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے احمد کی ہیں تو ہم لائے ہیں آپ کے لئے اتنٹی خبریں آج کے لئے اس برندن میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھ کر خوشی کا احساس بیان نہیں کر سکتا انٹرنیشنل ایتلیٹ محمد فرہ اس سال دنیا کی کئی معروف شخصیات نے فریضہ حج ادا کیا جن میں عالمی شہرت یافتہ ایتلیٹ مو فرہ بھی شامل تھے سبق نیوز کا انٹرویو میں محمد فرہ نے کہا کہ پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہونا اور مجدو حرم پہنچ کر خانہ کعبہ کے سامنے موجودگی پر میرے وجود میں کپ کپی تاریہ ہونے لگی خوشی کا ایک حیرت انگیز احساس ہوا جو پیان نہیں کیا چاہ سکتا عالمی ایتلیٹ کا کہنا تھا میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور فریضہ حج کی ادلیگی کے لیے موجود ہوں پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنے پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مو فرانے کا کہ شاہ سرما بن عبدالعزیز ولی اہید اور سعودی حکام کا تحے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے حاجیوں کو منظم کیا میرے نزدیک اتنی بڑی تعداد میں حجاج کی مزبانی کرنا اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا بھی حیرت انگیز ہیں ان کا کہنا تھا کہ حج میں صحت پانی اور دیگر خدمات کے حوالے سے تمام ضروریات کا خیال رکھنا بہت سبر ازما اور مشکت طلب کام ہیں تمام لوگوں کی کوششوں کو اس رہا جانا چاہیے انہوں نے کہا اس سال سفر حج کا حصہ بننے پر خوش ہوں اور خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں سعودی عرب میں ہفتے سے آئندہ جمعے تک درجہ حرارت کیا رہے گا سعودی عرب میں موسمیت کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں ہفتے سے آئندہ جمعے تک درجہ حرارت میں اضافہ جاری رہے گا اکبار ٹوٹی فور کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 سے 50 دگری سنٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ الشرقیہ کے ساتھ ریاض قسیم مکم کرمہ اور مدینہ منورہ میں شدید گرمی ہیں درجہ حرارت 46 سے 48 دگری سنٹی گریٹ کے درمیان ہے جمعے کو سب سے زیادہ درجہ حرارت دمام میں 49 دگری سنٹی گریٹ رہا ہیں مدینہ منورہ ریاض وادی التواثر والکسومہ میں درجہ حرارت 47 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جدہ کے بازار حاجیوں کے لیے خریداری کی پرانی منزل فریضہ حج کے ذائقی کے بعد ہر سال مختلف ملکوں کے حاجی جدہ تاریخیاں اور یہاں کے مختلف تفریحی مقامات کی سہر اور خریداری کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں سرکاری خبر سر جنسی ایس پی کے مطابق حاجیوں کا جدہ کے تاریخی بازار میں خریداری کرنا سینکڑوں سال پرانا رواج ہے جبکہ جدہ کے مشہور اور قدیم البلد بازار میں ان دنوں حاجیوں کی رونک بڑھکی ہیں اور جدہ کے بازاروں خصوصاً بلد سے خاندانوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے خریداری کا ایک الگ مزہ ہیں حجاج جدہ تاریخیاں اور دیگر تاریخی مقامات کے علاوہ جدہ کورنش وارٹر فرنٹ کی بھی سیر کر رہی ہیں اپنی یادگار تصاویر اور ویڈیوز بنا کر دوست آہباب کو بھی بیچ رہے ہیں الجزان نے سعودی سویس فائننشل ڈائلوگ میں سعودی وفت کی سربراہی کی سعودی وزیر خزانہ محمد الجزان نے جو ہے زیورک میں چوتھے جو سعودی سویس فائننشل ڈائلوگ میں سعودی عرب کے وفت کی سربراہی کی ہیں اس پائن کے مطابق وفت میں وزارت خزانہ سعودی سینٹر بینک انشورنس آتھارٹی فنینشل سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام اور فنیٹک سعودی کے سینئر حکام شامل تھے سعودی وزیر خزانہ نے سویس ہم منصب کیلر سٹور کے ساتھ ایونٹ کا آغاز کیا دال حکومت ریاض ای سپورٹس ورڈ کپ کی امیز بانی کرے گا سعودی جنرل انٹرینمنٹ آتھارٹی کے سربراہ ترکیہ آل شیخ نے کہا دال حکومت ریاض تری جو ہے تین جولائی سے پچیس آغاز تک اسپورٹس ورڈ کپ کے پہلے ایڈیشن کی امیز بانی کرے گا اس پائن کے مطابق اسپورٹس ورڈ کپ جو سب سے بڑا ایونٹ ہے بولی ورڈ جو سٹی میں ایلیٹ ٹیموں کے انوائنگی کرنے والے ڈھائی ہزار پروفیشنل پلیئرز کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا گیمی کے دنیا کے سب سے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں جن کی مالیت ساٹھ ملین ڈالر ہیں واضح رہے سعودی عرب میں گیمنگ اور ہی سپورٹس انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے جس میں ملکی گیمنگ ڈیولپر اور خطے میں آدمی سزا کے مقابلوں کی حوصلہ افسائی کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے سعودی پبلک انویسمنٹ فنڈ کے ملکیت والے گروپ نے سعودی عرب کو عالمی میار کی گیمنگ کمپنیوں کے ساتھ عالمی گیمنگ ہب میں تبدیل کرنے کے لیے ایک سو پیالیس بلین ڈیال کی سرمایہ کاری کی ہے گیمنگ انڈسٹری کے شراکداروں میں مزید بیس بلین ڈیال کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور دو بلین ڈیال ابتدائی مجھلے کی گیمز اور ای سپورٹس کمپنیوں کو تقویت دینے کے لیے رکھے جائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری برونے ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت دینے کے لیے ایک سو سال سولہ سال پرانے جو ہے ایک سو سولہ سال پرانے قانون میں تربیم کار ڈرافت تیار کر لیا کیا ہے برونے ملک مقیم پاکستانی چاہے وہ کہیں بھی موجود ہو سعادی یو اے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی وہ اپنے سفارت کھانے میں بیان جو ہے کرم مند کروا سکیں گے جس سے ان کا وقت سفر کی اور خراجات کی مد میں کروڑ روپے کی بجرت ہوگی اور مطبع ذرائع کے مطابق جھنگ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق ریجسٹریشن ایکٹ 1908 کے سیکشن 31 میں ترمیم کا فیصلہ کیا کیا ہے جس کے بعد کوئی بھی اوورسیز پاکستانی پروپرٹی کی خرید و فروغز کے لیے پاکستان آنے کی بجائے سیل ڈیڈ کے لیے اپنا بیان وہاں پاکستانی سفارت کھانے میں کرم بند کروا سکیں گے اس سے پہلے ریجسٹریشن ایکٹ 1908 کے سیکشن 31 کے تحر اوورسیز پاکستانی پروپرٹی خریدنے یا بیچنے کے لیے مطلقہ سفارت کھانوں میں جا کر اپنا پاور آف اٹانی ریجسٹر کروا کر پاکستان بھیجتے تھے پھر پاکستان میں موجود شخص کے نام وہ پاور اٹانی جو ہے وہ بھیجی جاتی تھی جسے وہ ریجسٹرار کے روبرو جائیدات خریدنے یا بیچنے کا مجاز مانا چاہتا تھا اس پرانے قانون کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی پروپرٹی کی خرید و فروخت میں کئی مرتبہ قانونی پرچیدیوں کے ادعویٰ بعض اوقات دھوکہ دہی اور فراڈ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے سوزیر میں رنٹے کار کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا چاہے سوزیر میں رہنے والے عموماً ایک سے دوسرے شہر جانے کے لیے کرائے پر گاڑی حاصل کرتے ہیں اس کے کئی فائدے ہیں جن میں اہم ترین یہ ہے کہ گاڑی نیم موڈل کی ہوتی ہے اس کے راستے میں خراب ہونے کا اندیشہ بہت کم ہوتا ہے جبکہ لمبے روٹ پر سفر کے دوران سہولت بھی رہتی ہے سوزیر میں کرائے پر گاڑی فراہم کرنے کی کئی کمپنیاں ہیں جن میں ملٹی نیشنل کے علاوہ نیشنل بھی ہیں عام طور پر بڑی کمپنیوں کی گاڑیوں کا روزانہ کرائے نسبتا زیادہ ہوتا ہے مگر ان کے فائدے بھی زیادہ ہیں جن میں سے یہ ہے کہ ممبر بننے کی صورت میں کرائے میں رائت ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی خراب ہونے کی صورت میں کمپنی اس کی ٹرانسپورٹ کے علاوہ فوری طور پر دوسری گاڑی فراہم کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے رنڈے کار سرویس کے قانون میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن میں فریقین یعنی ساریف اور کمپنی دونوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے ماضی میں اکثر سارفین کو یہ شکایت رہتی تھی کہ یومیا بنیاد پر حاصل کی جانے والی کار کو جب وہاپس کرتے ہیں تو اس میں موجود پیٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی تھی جس کا کوئی حساب نہیں لیتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں سعودی میں پیٹرول کافی سستا ہوا کرتا تھا مگر اب پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کا ڈالا ہوا پیٹرول گاڑی میں باقی ہیں جبکہ کمپنی کی جانب سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جاتا اس شکایت کا خاتمہ بڑے اور معروف رینٹے کار سرویس والے اداروں نے اس طرح کیا کہ گاڑی قرائے پر دیتے وقت ٹینک فل ہوتا ہے اور واپس لیتے وقت ٹینک فل کر کے دینا پڑتا ہے اس حصول سے سارفین کی شکایت بھی ختم ہوگی ہے اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہوا ہے رینٹے کار کس جانب سے انشورنس پالیسی آپشنل ہوتی ہے تاہم بہتر ہوتا ہے کہ قرائے پر گاڑی دینے والا معمولی رقم کے عوض پالیسی حاصل کریں کیونکہ ٹرافک رش کی وجہ سے ایکسیڈنٹ روز مر رہا کا معمول ہے جس کی وجہ سے انشورنس پالیسی نہ ہونے پر دشواری ہی نہیں بلکہ خطیر رقم بھی ادا کرنا پڑتی ہے مختلف گاڑیوں کی انشورنس پالیسی مختلف ہوتی ہے جو گاڑی کے میک اور موڈل کے حساب سے ہوتی ہے عام طور پر معروف کمپنیوں کے جانب سے فول انشورنس کی مختلف میں پچاس ریاں دی جاتے ہیں جو ایک دن کے ہوتے ہیں جبکہ تھرڈ پارٹی انشورنس بھی کرائی چاہ سکتی ہیں تاہم بہتر ہیں کہ معمولی فرق کی وجہ سے جو فول جو کمپریہنسیو انشورنس ہے صرف وہ ہی لی جائے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیز بلٹن عمدید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات پارہ بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو نائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیر لگئے گا السلام علیکم